مور بخشیہ مکتب فکر کے بارے میں پاکستان کے عام عوام کو بہت کم علم ہے اس مسلک کے پیروکار لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقے گلگت بلتستان میں موجود ہے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، کوئٹا اور کراچی میں بستے ہیں یہ مسلک دیگر مقاتب فکر کی طرح اسلام کا ایک مستقل اور اتحاد بین المسلمین کا دائی مقتب فکر ہے جس کی بنیاد اللہ، اس کے فرشتے، قرآن پاک سمیت آسمانی کتابوں، صحیفوں، انبیاء مرسلین اور یوم قیامت پر ایمان ہے اصولی معاملات میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب العتقادیہ اور فروعی امور میں انہی کے فقہ الاحوت اور امیر کبیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب دعواتِ صوفیہ امامیہ پر عمل پیرا ہے یہ واحد صوفی مسلک ہے جس کی بنیاد آئمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی ہے قرآن حشتم کی اسلامی فلسفر اور فقی حضرت شاہ سید محمد نور بخش سے وابستگی کے باعث اس مسلک کو عرف عام میں نور بخشیہ کہا جاتا ہے جبکہ اس کا تفصیلی نام صوفیہ امامیہ نور بخشیہ ہے شاہ سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ سلسلہ زہب کی ایک ترقشان شخصیت ہو گزری ہے آپ پندرہ شابان سات سو پچانوے ہجری بمطابق تیرہ سو ترانوے عیسوی کو روستائی قائن ایران میں پیدا ہوئے آپ کے اباؤ اجداد لحظہ سے تعلق رکھتے تھے جو اس وقت سرزمین بحرین میں واقع ہے آپ کے والد محترم امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقردس تشریف لائے اور مشہد کے نزدیک شہر قائن میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہوئے شاہ سید یہیں پیدا ہوئے شاہ سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ سلسلہ زہب کے حلقہ احباب میں داخل ہوئے اور سلسلہ زہب کے پیر طریقت خواجہ اسحاق خطلانی کے دست مبارک پر بیعت کی لیکن راہ سلوک میں آپ کی تیزی سے تیک کرتی منزلیں دیکھ کر آپ کے مرشد حاضر خواجہ اسحاق خطلانی آپ کے ہی مرید بن گئے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی آپ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے دائی تھے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان فروئی اختلافات کے خاتمے کے لیے کتاب فقل آوت تصنیف کی جبکہ اخوام عالم میں عقائد سے متعلق اختلافات کو رفع کرنے کے لیے اصول اعتقادیہ نامی رسالہ لکھا آپ کے مرشد حضرت خواجہ اسحاق خطلانی امیر کبیر سید علی حمدانی کے مرید تھے امیر کبیر سید علی حمدانی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کشمیر، لداخ، گلگت اور بلتستان میں اسلام کا نور پھیلائے بلتستان میں پہلی مرتبہ نور اسلام امیر کبیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے توسط سے پہنچا آپ نے اسلام پھیلانے کی خاطر تین بار بلتستان کا دورہ کیا آپ سات سو تراسی عیسی میں بلتستان تشریف لائے اور تمام بلتستان میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتمل اسلامی ثقافت کو پھیلائیا آپ رحمت اللہ علیہ ولیہ کامل تھے اور آپ کی بہت سی کرامات آج بھی بلتستان میں مشہور ہیں خپلو چکچن میں ہونے والے عظیم مناظرہ اور بودمت مذہب پر غلبہ بلتستان کے شگر پولو گراؤنڈ کے درمیان میں موجود پہاڑ نمہ پتھر کو زمین بوس کرنے جیسے واقعات بلتستان میں شہرت رکھتے ہیں بلتستان میں اشارت اسلام اور نور بخشیت کو پروان چڑھانے میں سید محمد نور بخش کے فرزند ارجمند حضرت میر شاہ قاسم فیض بخش اور ان کے مرید خاص محمد عراقی بودھ شکن شامل ہیں شاہ سید محمد نور بخش اور امیر قبیر سید علی حمدانی اپنے وقت کے جلیل اور قدر اولیاء میں شمار ہوتے تھے اور دونوں کے نام سے سکھے بھی جاری ہوئے ایک وقت تھا کہ کشمیر کے بادشاہان اور بلتستان کے لوگ مکمل طور پر نور بخشی پیران پیر کے ماتحت تھے مسلک نور بخشی کے موجودہ پیر حضرت سید محمد شاہ نورانی ہیں جو بلتستان کے علاقہ قریس میں مقیم ہیں سلسلہ نور بخشی کو سلسلہ تلزہب بھی کہا جاتا ہے جو موجودہ پیر طریقت سے ہوتا ہوا حضرت معروفی قرخی اور ان سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام تک پہنچتا ہے نور بخشی فرقے کے عروج و زوال کے دوران دیگر مقاطب فکر کے علماء کی جانب سے اصل علاقے میں تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رہا جس کے باعث کشمیر میں اہل سنت کی اکثریت ہے جبکہ بلتستان میں اہل تشیق کی خاصی تعداد موجود ہے لیکن بلتستان کے زلہ گانچے بھارت کے زیر انتظام کارگل، لداخ اور لہمین مور بخشیوں کی تعداد لاکھوں میں موجود ہے